اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عید الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ناظرین اور سامین کی ختمت میں سنڈے کلاسز کا ہاتھ ہوا اپیسوڈ لے کر حاضر ہوا جیسا کہ آپ ادرا جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام علی رضا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سادت ہوئی ہے اسی مناثبت سے کہتا ہوں کہ حضرت امام علی رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو آپ کی ختمت میں پیش کروں اور اسی موضوع پر دوسرے آئین معصومین علیہ السلام کے اخوال دعوین کو بھی پیش کروں حضرت امام علی رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلے رحم کرو چاہے ایک کلاس پانی کے ذریعے سے ہی کرنا ہو اور افضل ترین سلے رحم دشتہ داروں سے عربیت کو دنی کرنا ہے امام علی رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلے رحمی کے بارے میں فرمایا کہ سلے رحمی کو جاری رکھنا چاہیے اگرچہ ایک کلاس پانی کے ذریعے سے ہی کرنا ہو سلے رحمی اسلام کا ایک بہترین موضوع ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ تاچید کی گئی ہے سلے رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے عزید و خارب جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا یہ تعلقات چاہے سلام دعا کے ذریعے سے ہوں چاہے ملاقات کے ذریعے سے ہوں چاہے مالی مدد کے ذریعے سے ہوں چاہے حال احوال کے لحاظ سے ہوں سلے رحمی کے کئی اقسام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ سلام کے ذریعے سے بھی سلے رحم کو جاری لکھا جا سکتا ہے سلے رحمی میں ایک قسم یہ ہے کہ ان کو مال کے اعتبار سے مدد بھی کر سکتے ہیں سلے رحمی میں ایک قسم یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک گلاس پانی کے ذریعے سے بھی سلے رحمی کو جاری لکھا جا سکتا ہے اور سب سے بہترین سلے رحمی جو ہے وہ رشتہ داروں سے عذیت خضور کرنا ہے یہ وہ دور ہے جو مشکلات کا ہے جو وبا کا دور ہے جو پریشانیوں کا دور ہے ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عزیز و خارب کا خیال رکھیں عزیز و خارب اگر خدا نخواستہ پریشان حال ہیں تو ہمیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے عبدل ترین سلے رحم یہ ہے کہ عزیزوں سے رشتہ داروں سے عذیت کو دور کرنا یہ سب سے افضل سلے رحم قرار دیا گیا ہے سلے رحم کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مستحب ہوتا ہے سلے رحم کی بہت زیادہ اسلام میں تاکیت کی نہیں ہے حدیث اور روایات میں بھی آیا ہے اور حدیث قرصیہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں خدا رحمان ہوں میں نے رحم کو خلق کیا ہے اور رحم کو اپنے نام سے مختص کیا ہے بس تم لوگوں کو چاہیے کہ سلے رحم کرو جو سلے رحم کرے گا وہ میری رحمت سے قریب ہوگا اور جو قطع رحم کرے گا وہ میری رحمت سے دور ہوگا ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رحمتِ الٰہی کا ہم پر نزول ہو ہم سب پر رحمتِ الٰہی کا سایہ برسرار رہے رحمت کو جی طلبگار ہوتے ہیں تو حدیثِ قرصی کی اس حدیث پر توجہ کریں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمتِ الٰہی ہمارے شاملی حال رہے رحمتِ الٰہی کا نزول رہے رحمتِ الٰہی کا سایہ رہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سلعہ رحم کریں جو بندگانِ خدا سلعہ رحم کرتے ہیں اس پر رحمتِ الٰہی کا نزول ہوتا ہے اور جو بندے خطع رحم کرتے ہیں وہ پر اللہ اپنے رحمت کو ہٹا لیتا ہے وہ رحمتِ الٰہی سے دور کر دیا جاتا ہے سلعہ رحمی کے کئی مراحل بیان کیے گئے ہیں سلعہ رحم کبھی تعلقات کو نبھانے کی وجہ سے ہوتا ہے سلعہ رحم کبھی تعلقات کو برکارہ رکھنے کیلئے ہوتا ہے سلعہ رحم کبھی مدد کے ذریعے سے ہوتا ہے سلام اور دعا کے ذریعے سے بھی سلعہ رحم ہوتا ہے یعنی کہ سلعہ رحم کو ہر حال میں باقی رکھنا چاہیے کسی حالت میں سلعہ رحمی کو منقطع نہیں ہونا ہے آپ کا جو انداز ہے آپ کا جو اخلاق ہے آپ جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ کو سلعہ رحم کرنا چاہیے کبھی یہ سلام کے ذریعے سے بھی ہوگا کبھی یہ گلاس پانی کے ذریعے سے بھی ہوگا کبھی ان کی مالی مدد کے ذریعے سے ہوگا کبھی آل حوال کے ذریعے سے ہوگا اور کبھی ملاقات کے ذریعے سے ہوگا امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عبدالترین سلعہ رحم یہ ہے کہ اپنے رشتداروں سے حضیتوں کی دیا جائے آج کی یہ دور جس میں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تقیفیں ہیں وبائک امراض لاحق ہے ہر انسان پریشان حال ہے ایسے ماحول میں چاہیے کہ ہم سب اپنے عزید و خارق کا اپنے رشتداروں کا خیال لکھیں اور ان کے ساتھ سلعہ رحم کریں امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین اور عبدالترین سلعہ رحم یہ ہے کہ اپنے رشتداروں کے عزیتوں کو دور کرو تو اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی ہمارا رشتدار کوئی ہمارا عزیز جو ہے اس موقع پر پریشان حال ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس کی پریشانی قدور کریں اور اگر کوئی جو ہے مال کے دریئے سے سلعہ رحم کو برخرا رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سلعہ رحمی کو قائم کرنے کے لیے خود یا مال کے دریئے سے اگر کوئی سلعہ رحم کرتا ہے تو وہ جس راستے سے چلے گا اللہ تعالی اسے سو شہیدوں کا ثواب دے گا اگر ہم اپنے عزیز کے ساتھ سلعہ رحمی کرنے کیے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا جانا سو شہیدوں کا ثواب کرتا ہے شہادت وہ رتبہ ہے جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ مال کے اعتبار سے سلعہ رحمی کرنے کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سو شہیدوں کا ثواب دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی صدقہ دینا یہ دس ثواب رکھتا ہے قرضہ دینا یہ اٹھارہ ثواب رکھتا ہے سلعہ رحم کرنا یہ چوبی ثواب رکھتا ہے اور اگر ہم برادران دین کے ساتھ برادران مومن کے ساتھ سلعہ رحم کریں گے تو ہمیں بیس ثواب ملنے والا ہے پیغمبر کی اس حدیث میں جو درجات بیان کیے گئے ہیں ثوابوں کے وہ سب سے زیادہ ثواب جس میں بیان کیا گیا ہے وہ سلعہ رحم ہے اپنے رشتداروں کے ساتھ اگر ہم سلعہ رحم کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے اگر ہم نے صدقہ نکالا ہے تو صدقے کا ثواب ہمیں دس ملنے والا دس نیکیہ ملنے والی ہے اگر ہم کسی بندے مومن کو قرض دے رہے ہیں تو یہ ہمیں اٹھارہ نیکیہ ملنے والی ہے اگر ہم کسی برادران مومن کے ساتھ سلعہ رحم کر رہے ہیں تو ہمیں بیس نیکیہ ملنے والی ہے لیکن اگر ہم اپنے عزیز و خارب کے ساتھ سلعہ رحم کر رہے ہیں تو ہمیں چوبیس نیکی مل رہی ہے یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث میں سب سے زیادہ نیکی اگر جسے دی جا رہی ہے وہ سلح رحم کا نیکی بنافر دی جا رہی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ سلح رحم کریں سلح رحم مال کے ذریعے سے گئے ہو سکتا ہے سلح رحم جو ہے اپنے رشداروں کو جو تکلیف ہے جو پریشانی ہے جو مشکلات ہے ان پریشانی اور مشکلات کو دور کرنے کی دریعے سے بھی ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس سب سے عبدالترین سلح رحم یہ ہے کہ اپنے رشداروں کو عزیز سے دور رکھا جائے اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دن کریں اور ہمارے ذات سے نہ زبانی طور پر نہ فکری طور پر نہ اشاروں میں نہ کناہوں میں نہ کسی کے دریعے سے ہمیں اپنے رشداروں کو عزیز سے نیک ہو جانا چاہیے عبدالترین سلح رحم یہ ہے کہ اپنے رشداروں کو عزیز سے دور رکھا جائے انہیں تکلیف نہ دی جائے نہ ان کو تکلیف دی جائے اور ان کو جو تکلیف ہے ان تکلیفوں سے انہیں نکانا جائے یہ سب سے عبدالترین سوا بیان کیا گیا ہے سب سے عبدالترین سلح رحم بیان کیا گیا ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں کارے خیر کرتے ہیں سب سے زیادہ ثواب ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کارے خیر کرنا ہے ہمیں سلح رحم کے موضوع پر یہ حضید بیان جو کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلح رحم میں سب سے زیادہ ثواب ان لوگوں کو ملنے والا ہے جو اپنے حضیدوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحم کرتے ہیں انہیں چوبیس نیکی ملنے والی ہے جو برادران مومن کے ساتھ نکی کرتے ہیں سلح رحم کرتے ہیں انہیں بیس نکی ملتی ہے جو کسی بندہ مومن کو قرض دیتے ہیں انہیں اٹھارہ نکی ملتی ہے جو کسی کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں انہیں دس نکی ملتی ہے تو اگر ہم نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں ہم ثواب میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ ثواب ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحم کی بنا پر ملنے والا ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے رشتداروں کے ساتھ سلح رحم کیا تو تمہیں چوبیس نیکی ملنے والی ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے رشتداروں سے عذیت وہ دور کیا ہے تو یہ سب سے ابدل ترین سلح رحم شمار کیا جائے گا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس دور میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی جانت پتن پڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کو بجا لائیں یہ سلح رحم اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری وسیعت حاضر کو بھی ہے غائت کو بھی ہے ان لوگوں کو بھی ہے جو والد کے سنب میں ہیں یا ماں کے رحم میں ہیں ہر ایک کے لئے وسیعت ہے اس طریقے کی دو ہی وسیعت اور نصیحت ملتی ہے ایک سلح رحم کے متعلق ہے ایک ولایت علی کے متعلق ہے غدیر خمم رسول اللہ نے جب مولا کائنات حضرت علی بن عبیت علیہ وآلہ وسلم کو بحکم خدا حضرت علیہ وآلہ وسلم کے مجمع میں علی کو ولی بنایا تھا تو پیغمبر نے فرمایا تھا ہر حاضر کے ذمہ داری ہے کہ اس اعلانِ ولایت علی کو غائب تک پہنچاتا رہے اور یہ سلسلہ نسلن بعد نسلن جاری و ساری رہے یہاں تک یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہونا چاہئے اور دوسرا سلح رحم کے متعلق ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حاضر غائب تک پہنچائے اور غائب جو ہے اپنے بات دوسروں تک میری یہ وسیعت کو تانسفر کرتا جائے متصل کرتا جائے بتاتا جائے اور ان تک بھی میری وسیعتوں کو پہنچائے جائے جو باپ کے سلبوں میں ہو یا ماں کے رحم میں ہیں ان تک میری وسیعت یہ قیامت تک پہنچائے جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ سلح رحم کو برخرار رکھنا ہے اگرچہ ایک سال کا فاصلہ ہی چاہے کیوں نہ کرنا پڑے یعنی کہ پیغمبر فرماتے ہیں سلح رحم کو برخرار رکھنا چاہئے چاہے ایک سال کا سفری کیوں نہ کرنا پڑے اس لئے کہ سلح رحم جو ہے وجود زیدین ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں سلح رحم کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے لہذا ہم سب کو چاہئے کہ ہم سب جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحم کریں اس لئے کہ سلح رحم کے بہت سے فائدے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ ہمیں ایک کام کی زمانت دیتو میں تمہیں چار چیزوں کی زمانت دیتا ہوں پیغمبر نے فرمایا کہ تم ہم سے ایک وعدہ کرلو میں تم سے چار وعدہ کر رہا ہوں تم ہم تم ہمارے ایک بات کو مان لو میں تمہیں چار زمانت دیتا ہوں کون سی بات ماننا ہے کون سی زمانت دینا ہے کون سا وعدہ کرنا ہے وہ وعدہ اور وہ زمانت سلح رحم ہے پیغمبر فرماتے ہیں تم لوگ اگر سلح رحم کروگے تو تمہیں چار چیزوں کا فائدہ ہونے والا ہے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری روزی میں برکت کر دی جائے گی عصد کر دی جائے گی تمہاری روزی وسیع کر دی جائے گی یہ ہوگا تمہاری عمر پر ہا دی جائے گی اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں جنت میں برکت دی جائے گی پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم ہم سے ایک وعدہ کر لو کہ تم سلح رحم کروگے ہم تمہیں چار وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تمہاری روزی مرکت دے گا اللہ تمہاری عمر میں دعفہ کرے گا اللہ تمہیں جنت دے گا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سلح رحم کریں اس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے حدیث میں بیان کرتی ہے آئیم معصومین علیہ السلام نے تعقید بھی کی ہے اور سب سے عبدال ترین بات بھی سلح رحم کے بارے بیان کی گئی ہے پیغمبر کی وہ حدیث نے فرمایا کہ اس کو نسلن بعد نسلن دوسر تک پہنچاتے رہو ہر حاضر غائب تک پہنچاتا رہے یہ سلسلہ خیامت تک جاری رہنا چاہیے اس لیے یہ جود دین ہے سلح رحم یہاں تک ہونا چاہیے کہ اگر ایک سال کا سفر کرنا پڑے پہنچنے کے لیے تو تمہیں کرنا چاہیے آج ہر طرح کی آسانیاں ہیں اور آج ہر طرح کے سبولت میسر ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سلح رحم کو برقرار رکھ سکیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے اللہ ہماری روزی مبرکت اتا کرے اللہ بلاؤں خضور کرے سلح رحم کرنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں سلح رحم کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے سلح رحم کرنے سے برکت ہوتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم سب اپنی زندگی میں رحمت اور برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رشت داروں کے ساتھ سلح رحم کرنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو سلح رحم کرنے کی توفیق عنایت فرما ہم سب کے گناہنے سے گرہ و کبیرہ کو معاف فرما جہاں جہاں مومین و مومنات ہیں مسلمین و مسلمات ہیں عدداران امام حضرت کی جانمہ لدتابوں کی حفاظت فرما اپنے وعدہ آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے خادموں ناس و مشمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکت و سلونا علی النبی یا ایوہ الذین عامنوا سلو علیہ وسلم تسجیما اللہ و نسل على محمد و آل محمد و آجیل فرد